اس پلان کی مکمل ڈیٹیل سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں آج پلان ہے ہمارا چالیس فٹ بائی ستر فٹ کا آج پلان ہے اس میں گرونڈ فلور فرس فلور اور سیکنڈ فلور کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مکمل ڈیٹیل سائز تھوڑا سا پلان کو زوم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہ واضح سمجھ آجیں اپنے پلان کا سائز مجھے سینڈ کریں اور اس طرح کی پلاننگ اور ڈیزیننگ فری میں کروائیں اور فرنٹ سائٹ پہ بھی گلی ہے داس فٹ چینج کی اور لان کے لیے اور مین دور کے انٹرنس ہے اور اس کی بیک سائٹ پہ بھی گلی ہے پانچ فٹ کی کار پورچ کا سائز بائیس فٹ چینج بائی داس فٹ نوچ دے دیا میں نے انٹرنس کے لیے میرے پاس تین سٹیپ ہے اور تین سٹیپ کا سائز میں نے اور مین دور ہے پانچ فٹ کا اور کار پورچ درینگ روم کے اندر انٹر ہونے کے لیے دور کا سائز اور درینگ روم کا سائز ہے چودہ فٹ بائی چودہ فٹ اور اس سائٹ پہ میرے پاس اس کا بات ہے باثروم کا سائز میں نے دے دیا ہے پانچ فٹ بائی چھ فٹ کا بات ہے میرے پاس یہ اور جب آپ اس سائٹ پہ مین ٹی وی ہال کی طرف لان پہ آتے ہیں تو لان کا سائز ہے میرے پاس اٹھارہ فٹ بائی انیس فٹ چینج اور اوپر جانے کے لیے فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے اس سٹیر کا آپ استعمال کریں اور چار فٹ اس کی سٹیر کی میں نے لیندھ رکھی ہوئی ہے کچن ہے میرا اوپن کچن میں نے رکھا ہوا ہے اور سائز میں نے دیا ہوا ہے کچن کا آٹھ فٹ آٹھ ہنچ بائی گیارہ فٹ اور ادھر سے میں نے باہر جانے کے لیے ایک ڈوٹ دیا ہوا ہے اور یہ میرا ڈائٹی کچن ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان پر کلک کریں ماسٹر بیڈ اٹھارہ فٹ بائی چودہ فٹ چار انچ باتھ روم کا سائز میں نے دیا ہے چھے فٹ داس انچ بائی ساتھ فٹ پانچ انچ سیکنڈ بیڈروم چودہ فٹ بائی تیرہ فٹ کا سائز ہے اور اس کا باتھ روم کا سائز میں نے دیا ہے پانچ فٹ داس انچ بائی ساتھ چینج اوٹ ڈور وینڈو سائز ہے سب کے میں نے سائز میں نے دے دیا ہے آپ چیک کر لیں یہ چیز جب سٹیر سے ادھر سے جب آپ ادھر سٹیر پہ اوپر آئیں گے فرسٹ فلور کی طرف چلتے ہیں تو یہ میرا فرسٹ فلور ہے اور اس کو میں ادھر ہی رکھتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح ٹیٹیل سمجھا لیں جب میں اس سائٹ پہ میں نکلوں ہوں گا کہ اوپر میرے پاس آئے گا ٹی وی لان سب سے پہلے ٹی وی لان کا سائز اٹھارہ فٹ بائی اٹھارہ فٹ نو انچ اور یہ دور میں نے رکھا ہوا ہے ٹیرس کے اوپر جانے کے لیے کیونکہ جو نیچے کار پورچ تھا اوپر میرے پاس جا کے ٹیرس بنجھے گا سائز جو کار پورچ کا تھا وہ ہی سیم ٹو سیم سائز ٹیرس بانجھے گا ڈرینگ روم میرے پاس نیچے جو تھا وہ اوپر جا کے بیڈروم بانجھے گا اور جو بیڈروم کا بات ہے وہ بات کا سائز سیم ٹو سیم اور ڈرینگ بیڈروم کا سائز ہے چودہ فٹ بائی چودہ فٹ اور باتھروم کا سائز پانچ فٹ بائی چھے فٹ جو نیچے کچن تھا کچن کا جو سائز آٹھ فٹ آٹھ ہنچ میں نے آپ کو بتایا یہ گیارہ فٹ بتایا ہے اور آپ کو یہ ہولا سائز میں نے بتایا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میرے پاس ڈرٹی کچن آجے گا اور ادھر سے میں باہر نکلا ہوں گا یہ شیڈ کے اوپر جانے کے لئے اگر آپ شیڈ پہ جانا چاہتے ہیں نیچے جو شیڈ بنا ہوا ہے گرون فلور کی چھت جو ہے نا میں نے تین تین فٹ میں نے باہر نکال دی تھی شیڈ میں نے بنا دیا تھا شیڈ کے اوپر جانے کے لئے آپ ادھر سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور ماسٹر بیڈ نیچے بھی ماسٹر بیڈ اوپر بھی جا کے ماسٹر بیڈ اور سائز جو نیچے تھا اٹھارہ بھی چودہ فٹ چار انچ کا اور یہ بیڈروم تیرہ فٹ بھائی چودہ فٹ کا اور بات روم وہی چھ فٹ داس انچ بھائی سات فٹ چار انچ کا اس کا بیڈروم کا ٹیچ بات جو ہے وہ چھ فٹ داس انچ بھائی سات فٹ پانچ انچ کا یہ آپ کی وینڈوز ساری جتنی بھی ہیں اس سیٹ پہ آپ کی وینڈوز آجیں گی وینڈوز کے سائز میں نے دے دیئے ہیں اوپر چلتے ہیں میرے پاس آجے گا سیکنڈ فلور سیکنڈ فلور پہ میرے پاس کیا چیز ہے صرف سٹیر ہی ہے سٹیر کا سائز میں نے دے دیا ہے یہ اس کا میں نے دور دے دیا اور یہ میرے پاس سارے جتنا بھی ہے ٹیرس بانجے گا اوپر جا کے اور اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ یہ مکمل پلاننگ کی جتنی بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں وہ آپ چیک کر لیں ایک ایک پوائنٹ کی ایک ایک چیز کی میں نے آپ کے ساتھ میں نے ڈیٹیل شیئر کی ہے یہ اس پلوٹ کا سائز میرے پاس تھا چالیس فٹ بائی ستر فٹ یہ پلوٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں پچاس والے بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر سیڈوں پہ گلی چھوڑتے ہیں ویڈیو کو آئند تک دیکھنے کا بہت شکریہ اور مزید اس طرح کے ویوز اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اور اگر آپ کو اس کی مکمل فائل چاہیے تو آپ ہمارے اس نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ